میں نے دیکھا روپر وحیمہ حدا کا کہ قرآن کو کئی کئی رقوع ایک سانس میں پڑھ جائے گئے لوگ کہتے ہیں آپ نے عبدالقادر اللہ کی قداب سناو ہمیں قرآن سناو اور آج آج کے آرہی امی عوام کی درم سے فلاں سناو فلاں شیر سناو فلاں مولمی عربانے کی فلاں حقوں کا کلام سناو اور لوگوں درم کے کلام سے بہترین لوگوں کے کلام ہیں میں کیا ہم دوں مجھے نقبی کہا رہا تھا شاہ صاحب مسلک اندیس اور اندیس ہو کے اندر جو یہ بیماری آنے ہیں یہ بیماری آنے ہیں میں کہا کوئی کچھ رکھا بھی مزان بدل گئے مزان بدل گئے جو عناب مسلموں پر بیٹھے مسلم خانی ہو گئی ہے وہ خلا پر نہیں ہو رہا اہلِ علم اُجدے لارے ہیں اور وہ حدیث کے پسلات کہ علم اُجد جائے گا پوچھا اللہ کے ربی سے ہم اپنے بچوں کو بڑھائیں گے وہ اپنے بچوں کو بڑھائیں گے ان کیسے ہوشے گا فرمایا اہلِ علم فوت ہوگے جو فقاہت اور مسار اور دالائی اور حقمت اس آلِ احساسی وہ بھی ساتھ تفر ہو گئے تو پہلی بات دائی کے دل میں دل دونے چاہیے دل دونے چاہیے بجار ہو گئے یا اللہ شاید ایک بندہ ہی کلمہ پہ لے ایک آدمی اردیس ہو جائے اللہ کے فضل سے بھی حقیلہ اس میں ہماری کوئی کچھ بھی نہیں آگا لیکن اللہ کے فضل سے سیکھ رو خاندان زیادی خاندان کی دعوت سے رب نے اردیس کر دی ایک ایک جنسے میں چودہ چودہ پندرہ پندرہ نوجوان چالیس چالیس پرین میں کم مہتوحیم اور کلے ردیس ہو جائے اس میں پھر کہتے نہیں ہوتے اس میں علم کی باتیں ہوتے اس میں حضی و قرآن بھی ہوتا یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے مسجدوں میں جلسے کرتے ہو اور مسجد کو تم نے کیا حملہ رکھا ابن مسجد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں وہ مسجد کے دروادے پر کیونکہ ہوتا ہوتے ہیں جیسے کام پرے رکھ جاتے ہیں سائی نے پوچھا ابتاللہ تو باہر تھی اللہ کے دھر میں آتے ہیں تیرہ دیسے کام پرے رکھ جاتے ہیں کہاں ہاں وہاں نہیں کامتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میں کائنات کے سب سے بڑے بردشاہ پر جربار میں حابد ہوتا ہوں مجھے کم ہوتا ہے پر ذاتی نہ ہوتا ہے کوئی خطا نہ ہو جائے اور ہمارا ہمارا یہ حملہ کلو تو باہر آگے نظری جائے اہلِ حیمان اس خدید کو دعوتی ہے اس خدائی کو بلائیے جس کے بارے بھی آپ سمجھتے ہیں یہ نمالی یہ بے علماء نہیں یہ سعود خود نہیں یہ دین کے نام پر تیارت نہیں کرتا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ علماء خبت نہ کرو میں کہتا ہوں انہوں علماء کو ایسے رکھو جیسے پاکستان کا صدق ہے اس کا مقام اس کی مقام اس کی گائن اس کا نباہ اتنا حمدہ منا چاہیے کیوں کہ وہ اس مسلک وعالی سے ہے جس مسلک کو نبی کھڑے ہم نباہ پڑھائیں گا ہم کروڑوں کی بسیدیں بنالیتے ہیں اور ایمان کا دھر ہوگا یاد نہیں آپ کو کہ اتنی خوبصورت پسٹی رہتے ہیں اور جو کاری کو مقام دیا اس کے پاس بچے تھے خود بھی عالم بیری بھی عالمہ محصول بچے اور کچھ دنوں کے بعد ہم کیا قدر کرتے ہیں اہلِ 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 کیا پہ ہوتے پہ ہوتے ہیں شیخ العظیر فضیلت الشیخ عبداللہ صلی اللہ علیہ و حافظ اللہ کا فطمہ کہ جس عالم کے اسحاب اللہ کا تمہیں خبر نہیں اس سے اس کے پیچھے خطبہ صلی اللہ اس کا نفس رہنا بھی شرع جائیں گے آپ کسے سوزیں میرے ساتھ نے یہ خبر ہے یہ خبر ہے کہ عبداللہ صلی اللہ علیہ و حافظ اللہ علیہ و حافظ اللہ علیہ و حافظ اللہ کے اسحابے سنے دے کہ کس سے پڑے پڑے کس کے درستو رہتے کن عارب علیہ و مہ سے استفادہ کی ہے جس کی خبری جو یہ کہے مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں گوگل پر ہرکی موجود ہے میں کہا کرتا ہوں جو ان سب ہوں جو ان سب ہوں داکموں پر بیمتر مدرسے میں پڑے اللہ کی قسم و سکر باقع ہوئے ان کے بارے ساتھ ہیں وہ نبی کے بارے ساتھ ہیں وہ دیر کے بارے ساتھ ہیں جس نے بڑے اندرائی ہو جس کا اجتاہ نہیں پڑی نہیں پڑی جس نے مدرسے کا کوئی نہیں دے اس کو ہم خبیدی آخر کہہ دیتے ہیں اسے وقت کا امام منا دیتے ہیں مرے ایک سے دھار ان بزرگوں کی موجود کی میں بہت بڑے بزرگوں کو آپ نے بنا ہے کہا ہی آپ ضرور آئیے کیسے آپ جن کو آپ نے بنا ہے میں ان کے استاد بری جانا ان کے استاد کے استاد بری جانا جو اپنی دعاں سے خود کہتے ہیں کہ بس مدرسے میں میں نے پڑا ہی رہی وہ آپ کا امام میرے جیسے طالب ان کی وہاں کیا دے وہاں عزیزو کبھی تبارے امام حافظ محمد بندر کی مناتی باہت اللہ عرم کے اندر میں جاتا رہتا حرم کے اندر حرم کے اندر کہ وہاں ہوئے نمبر مانتے ہیں آپ آدمی نہیں کہ وہاں ہوئے نمبر وہاں ہی تبارے سعودی شیخ سے اپنے نمبر مانتے ہیں کہ نمبر دیتا ہے پاکستان میں بھی کبھی کسی سوال کی ضرورت پڑ جائے کہاں سے آئے کہاں پاکستان سے آئے کہاں پاکستان میں ہوتے ہوئے میرا نمبر مانتے ہو کیا تمہارے پار علامہ عیسیٰ علی رہید کا نمبر نہیں ہے آئے نمبر نہیں ہے وہاں نمبر ہے کہاں پھر اس کے ہوتے ہوئے میری گاں میری گاں کبھی یہ ہمیں پڑھایا گئے جب مدینہ انیورسٹی میں جانس نے ہمیں دورت پڑھی لوگوں کی انتخاب پاکستان کی طرف نگاہیں ہاتھ محمد بندیو رحمہ اللہ عرب و رماء پہ اس کو اور یہ حدیث پر حافظ آپ نے کھالا لے دیئے کہ جانس نے درمدی میں یہ حدیث ہے عرب و رماء نے کہا یہ حدیث تو درمدی میں نہیں گرلے گے نہ ہو درمدی نے گرہ درمدی نے آیا ایسے کر کے کھولی مردو ورکوں کے بعد تو آئیے دیکھو حلیز اور صاحب کہاں جب میں نے زمانہ دالی میں علمی میں یہ درمدی پڑھی تھی میں نے اسی وقت یہ حدیث پڑھی اس کے بعد دیکھتی بھی عرب و رماء نے کہا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو مدینہ یونیورسٹی کا چرست دے کبھی ہم ان سے سبق لے دیتے ہیں ان سے پڑھ لے دیتے ہیں ہم سے مراد آپ لوگ آپ کے والد ہیں اور آج آج کس سے سنو رہے ہو جو کہتے ہیں پہ کتنے آدمی ہیں درس میں کتنے آدمی ہیں کہتے ہیں یہ پتیس دیتے ہیں داری بن شہاب رضی اللہ تعالی پوچھتے ہیں